اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس میں آج ہم پانچویں کلاس پڑھنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو آج ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گی جس کو ہم کیلی پرو کے نام سے جانتے ہیں اور عرب میں اسے مختلف الخط کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اپلیکیشن ایک عربی اپلیکیشن ہے موبائل اپلیکیشن ہے اور اس کو ہم خطاتی کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح سے پیج شو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈیزائن نیم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ ڈیزائن کو کوئی سبی نیم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوئے لیکن آپ خود سے بھی کچھ رکھ سکتے ہیں فار اگزمپل میں لکھ رہی ہوں فائل ون اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیوڈ سائزز نظر آ رہے ہیں یہ سیوڈ سائزز ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیر سارے سائزز نظر آئیں گے ان میں سے آپ کو اس سبی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل آپ نے یہ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نیو سائز نظر آ رہا ہے نیو سائز پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ خود سے بھی کوئی سائز دے سکتے ہیں اس کی ویٹ اور ہائٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ فار اگزمپل میں لکھ رہی ہوں تھاؤزنڈ اور نیچے بھی تھاؤزنڈ لکھ رہی ہوں یہ ہو گیا یہاں پہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے بعد ہم اس کو اکی کر سکتے ہیں یہ نیو سائن میں ہمارے سامنے اس طرح کا پیج اپن ہوگا یہاں پہ ہم آپ کو فرسٹ او فال نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ اس کے بعد دشکیل اور اس کے بعد ایڈیٹ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ پہ جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے فار اگزمپل ہم ٹیکسٹ پہ گئے اور ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہم کچھ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے رائٹ ہیئر ان عرابک ہم نے یہاں پہ عرابک لکھنا ہے اردو کیبورڈ یوز نہیں کرنا یہاں پہ ہم عربی کیبورڈ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے گوگل پلے سٹور سے اور اس کو آپ نے عربی کیبورڈ یہاں پہ ٹائپنگ عربی میں کرنی ہے تو ہم عربی کیبورڈ یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں کی عربی کیبورڈ ہے اور اب یہاں پہ میں عربی میں لکھوں گی تو یہاں پہ میں فار اگزمپل لکھ لیتی ہوں فار اگزمپل آپ نے یہاں پہ فاطمہ لکھ لیا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فارنس یہاں پہ آپ کوئی سے بھی فارنس یہاں میں ان میں سے کوئی سے بھی فارنس سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل ہم نے یہ لے لی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سائز نظر آ رہا ہے ان میں سے آپ کوئی سبی سائز لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں Vice selected اپنے ٹیکسٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے اوپر لکھا تھا اوپر آپ نے لکھا ہوتے ہیں اگر آپ اس کیا پھیکسٹ کر سکتے ہیں انسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سرنے یہ فانٹ شو ہوگا فشوال آپ کو یہاں نیچے بھی کچھ آپشنز شو ہوں گے فشوال آپ کو یہ جو شو ہو رہے ہیں یہ اس کا سائز ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو سائز آپ بڑھا سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو اتنا کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں سٹائل نظر آ رہے ہیں سٹائل پہ آپ کلک کر کے دیفرنٹ سٹائل یہ دیکھیں جس طرح سے فانٹس وہاں پہ چینج ہو رہے تھے یہاں پہ بھی ہم اس کو سٹائل میں لے آ سکتے ہیں اپنی مرضی سے ہم جو چاہیں اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی سٹائل میں لے آ سکتے ہیں فر ایکزمپل ہم نے اس سٹائل میں اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو یہ ڈیلیٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آرہا ہے اس کا کلر ہے یہاں سے آپ اس کا کوئی سبی کلر رکھ سکتے ہیں وائٹ ریڈ یہاں پہ کچھ کلر موجود ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ سیلیکٹ کر کے یہاں سے بھی کوئی سبی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں اگر کرنا جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ بھی نظر آرہا ہے یہ کوئی بھی کلر نہیں ہوتا ہم نے بلیک ہی رکھا ہے یہاں پہ اس کا کلر اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک آپشن موجود ہوتا ہے نیچے یہاں پہ جب آپ ایک پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کا جسٹ ایک سیلیکٹ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سٹائل پہ تو جسٹ آپ ایک کو سیلیکٹ کر کے اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور دونوں کو سیلیکٹ کر کے دونوں کا بھی چینج کر سکتے ہیں ہم نے ایک کو سیلیکٹ کر کے یہ اس کا سٹائل تھوڑا چینج کر لیا اب یہ ہم نے سیکن جو تھا اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کا سائز ہم فار اگزمپل چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کوئی سبھی سٹائل اس کا لے آسکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آپشن نظر آرہا ہے یہ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنے ٹیکسٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرف آپ روٹیٹ کرنا چاہیں تو روٹیٹ آپ کر سکتے ہیں فیلالہ ہم اس کو روٹیٹ نہیں کر رہے اس کے بعد آپ کو یہاں ٹیکسٹ کے بعد یہ تشکیل نظر آرہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیر ساری آپ کے سامنے یہ تشکیلات شو ہوں گی اس میں آپ کو ڈارس یا یہ نکتے بھی شو ہوں گے آپ ان کو کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں فر ایکسی پل یہاں پہ ہم زبر کا لے لیتے ہیں یہ اس کو انسرچ کریں گے نیچے آپ کو نظر آرہا ہے انسرچ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں فاطمہ یہ ہم نے اس پہ کلک کر لیا اس کے بعد دوبارہ سے آپ تشکیلات پہ جائیں گے اور یہاں کلیکشن اور یہ ہے آپ کو سکین نمبر پہ یہ آپشن شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو دیر ساری یہ تشکیلات شو ہوں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مارکس نظر آ رہا ہے مارکس پہ آپ کلک کریں کہ یہاں پہ آپ کو عروف تجیر کی تمام تشکیلات شو ہوں گی یہاں الف بھی ہیں الف سے لے کے یہ تک تمام تشکیلات آپ کو شو ہوں گی اب ان میں سے بھی کوئی سبی یوز کر سکتے ہیں فر ایکزمپل ہم یہاں سے یہ دیکھیں بے کی مختلف اشکال یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ فے پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں فے کی آپ کے سامنے دیر ساری تشکیلات موجود ہیں فر ایکزمپل ہم یہاں پہ لام لے لیتے ہیں یہ دیکھیں لام کی آپ کے سامنے دیر ساری تشکیلات موجود ہیں یہاں سے آپ کوئی سبی شکل یوز کر سکتے ہیں اور دال یا دال کی آپ دیر ساری یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہے کی کتنے ساری اشکال موجود ہیں دیر ساری آپ ان میں سے کوئی سبی شکل یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے اس کے ساتھ آپ انڈو کر سکتے ہیں میں اس پر کلک کروں گی تو یہ دیکھیں یہ پہلے اوپر آئی تھی اس کو دوبارہ سے کروں گی تو وہ زبر ختم ہوگی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایڈٹ کا آپشن موجود ہے تھڈ پہ تو اس پہ آپ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں سیلیکٹ آل بھی فلپ اوریزنٹل بھی کر سکتے ہیں ورٹیکل بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سیلیکٹ آل کر لیتے ہیں یہ ہم نے تمام ٹیکسٹ یہ جو ہمارے پاس موجود تھا اس کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد پھر ایڈٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس کی کوپی لے لیں گے یہ دیکھیں کوپی لے لی اس کے بعد پھر ایڈٹ پہ جائیں گے ایڈٹ پہ جانے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر لیں گے اس کی جو ہم نے کوپی لی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس دو موجود ہیں مطلب ہمارے پاس اس کی کوپی بھی آ چکی ہے تو ابھی پھلال ہم اس کی کوپی کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ سے ایڈٹ پہ جائیں گے ایڈٹ پہ جانے کے بعد سیلیکٹ آل کر کے ہم اس کو فلپ ہاریزنٹل بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہاریزنٹل ٹیکسٹ جو ہے وہ مر چکا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور فلپ آپ کو ورٹیکل کر کے بتاتے ہیں اس کے بعد ہم فلپ ورٹیکل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ورٹیکل ہو گیا ہے نیچے کی طرف اس کے بعد دوبارہ سے ایڈر پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں پہلے ٹیکسٹ کو اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ایڈر پہ جائیں گے ایڈر پہ جانے کے بعد ہم اس کو گروپ بھی کر سکتے ہیں مطلب تمام ٹیکسٹ کو ہم ایک گروپ میں لے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہمارا جو ٹیکسٹ ہے یہ گروپ میں آ چکا ہے اس کو ہم الگ الگ نہیں ہلا سکتے جیسے یہ فیل ہے ہم اس کو الگ نہیں کر سکتی ہمارے پاس یہ گروپ کی صورت میں موجود ہے اور اس کے بعد ایڈٹ پہ جائیں گے اور یہاں سے ان گروپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں اب ہم ایک ٹیکسٹ کو بھی ہلا سکتے ہیں جب ہم نے گروپ کیا تھا تو ہم ایک ٹیکسٹ کو اکیلہ نہیں ہلا سکتے تھے ہم دونوں کو ہلا رہے تھے ابھی فار ایڈٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے سامنے نیچے سب سے نیچے لاک کا اپشن موجود ہے جب ہم لاک کر لیں گے تو یہ لاک ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلا نہیں سکتے یہ جو فرشٹ والا ہے اس کو ہلا نہیں سکتے جبکہ سیکنڈ والے کو ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں سیکنڈ والے کو ہلا سکتے ہیں کہیں بھی لے جا سکتے ہیں لیکن فرشٹ والے کو ہم نے چونکہ لاک کر لیا ہم فرشٹ والے کو ہلا نہیں سکتے یہ فرشٹ والا نہیں ہلے گا ہم دونوں کو بھی لاک کر سکتے ہیں اور انلاک بھی کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کو سیو کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ اوپر یہاں کارنر پر ایک ایرو اوپر کی طرف مڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں گے ایرو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے شو ہوگا پھر آپ کو یہ تھاٹ نمبر پر ڈاؤن کی طرف جو ایرو نظر آ رہا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ٹیکسٹ آپ کی گلرے میں سیو ہو جائے گا یہ دیکھیں ایمیج سیو ٹو یور فوٹوز تو یہ سیو ہو چکا ہے بھی ہم اس کو کلوز کر لیتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا دیر سرہ خیال اللہ حافظ